ہیلو گز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ شعبز انڈسٹری کی مشہور و مروف اداکارہ آئیزہ خان تھرڈ ٹائم پریگنٹ ہے وہ کتنے خوبصورت انداز میں اپنے بیبی کا ویلکم کرنے والی ہیں تمام تفصیلات بتائی جائے گی آپ کو اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت آئیزہ خان اور دانش تمور کی خوشی کا تو کوئی ٹکانہ ہی نہیں ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آئیزہ خان اور دانش تمور کے دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور اب جیسے ہی آئیزہ خان کو پتا چلا کہ وہ تھرڈ ٹائم پریگنٹ ہیں تو وہ دانش تمور کے ساتھ مٹھائی لے کر اپنے مائیکی اور سسرال پہنچ گئیں آئیزہ خان اور دانش تمور کی بات کی جائے تو وہ کسی بھی تعرف کے موتاج نہیں ہیں آئیزہ خان اور دانش تمور نے شعبز انڈسٹری میں اتنی زیادہ محنت کی ہے کہ آج ان کے پاس جو شہرت ہے وہ صرف اور صرف ان کی محنت کے بلبوتے پر ہے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ آئیزہ خان اور دانش تمور ایک دوسرے سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں جب ہی دیکھا جاتا ہے آئیزہ خان اور دانش تمور کا تو وہ بہت ہی اچھا بانڈ شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کی بہت ہی رسپیکٹ کرتے ہیں اور دوسری طرح شعبز انڈسٹری کے اس جوڑے کی بات کی جائے جنہوں نے حال ہی میں ڈیووس لے لی ہے جیسے کہ سجل علی اور آہد رضی امیر نے دونوں نے الیدگی اکتیار کر لی ہے اور اس کے صدمے سے دنیا باہر ہی نہیں نکل پا رہی ہے آئیزہ خان اور دانش تمور اپنی پرسنل لائف کو ہائٹ رکھتے ہیں اور کسی بھی ایونڈ میں شعبز انڈسٹری کے کسی بھی زتاروں کو نہیں بلاتے ہیں اور صرف گھر میں اور فیملی میں بہت ہی چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں آئیزہ خان کی بات کی جائے تو انہیں بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے اور وہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو دیتی ہیں آئیزہ خان کے ایک انٹرویوی کو دوران یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی فیملی ان کی فرس پرائیورٹی ہے دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حال ہی میں آئیزہ خان اور دانش تمور نے اپنے سوشل میڈیا اکانڈ پر ایک پورٹ شیئر کی ہے جس کے اندر دونوں نے ہاتھوں میں مٹھائی پکڑی ہوئی ہے اور بہت ہی خوشی ان کے چیرے پر دکھائی دے رہی ہے اور وہ اپنے گھر جا رہی ہیں جس میں کیپشن میں آئیزہ خان اور دانش تمور نے لکھا تھا سامتھنگ ریلی ایکسائٹنگ تو دوستو آئیزہ خان اور دانش تمور انڈریکٹلی اپنے فانس کو اپنے آنے والی خوش خبری کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں یا پھر دوستو ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ رمضان میں ایک پروڈجیکٹ میں دونوں ایک ساتھ دکھائی دیں گے کیونکہ لوگ ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھنا بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں دونوں بہت ہی زیادہ خوش ہیں کہ وہ اتنے عرصے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے اور یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا پروڈجیکٹ ہے جس کو لے کے دونوں کافی زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ دکھائی دے رہی ہیں تو دوستو ہمارے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیزہ خان اور دانش تمور کو ایک ساتھ رکھیں اور بہت ہی زیادہ خوش رکھیں تو دوستو کیا آپ سب بھی آئیزہ خان اور دانش تمور کے نیو پروڈجیکٹ کو حوالے سے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں یا نہیں ہم ایک وینڈ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھئے گا با بائی